اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں بندے کی سوکھی اور بہت ہی چٹپٹی سبزی تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے بندہ لے لیا ہے اور اس کو دو بھاگ میں کر دیں گے کیونکہ ہم جو ہے آدھا بنا رہے ہیں اور آدھا رکھ دیں گے مسالے میں بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو کٹ لیں گے جو خراب ہے اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم چھیل لیں گے تو ہم نے بندے کو چھیلنا شروع کر دیا ہے اور اس کو چھیل کر ہم رکھ لیں گے کسی باؤل میں اور پھر ہم اس میں کچھ مسالے ملائیں گے تو پہلے ہم بندے کو چھیل لیتے ہیں بندے کی سوکھی سبزی بہت ہی اچھی اور بہت چٹ پٹی بنتی ہے ایک دم الگ طریقے سے ہم بنائیں گے اور جو مسالے میں بنتی ہے وہ بھی کافی اچھی سبزی بنتی ہے تو اس کو بھی ہم کسی دن اور ڈالیں گے اس کو بھی تو ابھی ہم صرف بندے کی سوکھی سبزی کا ویڈیو ڈال لیں ہیں تو ہم چھلکے کو پہلے ہٹا دیں گے اور اس کو ہم دو ٹکڑا کریں گے ویسے بیچ سے کٹ لیں گے کٹ کے پھر ہم اس کو چھوٹا چھوٹا جیسے آلو کی بھجیاں کٹتے ہیں اسی طرح اس کو بھی کٹ لیں گے اس کو ہم کڑاہی میں بنائیں گے بہت جلدی بن جائے گا اگر کوکر میں بنانا ہو تو آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں صرف ایک سیتی اس میں لگانا ہوتا ہے نہیں تو بہت جلدی گل جاتا ہے اسے لیے ہم اس کو بنایں گے کڑاہی میں تو ہم نے جو بندہ ہے اس کو کٹ لیا ہے اب اس کو ایک باؤل میں رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دھویں گے دہو کر اس کا سارا پانی نکال دیں گے پھر ہم اس میں کچھ مسالے ملائیں گے ہم نے اس کو دھولدیا ہے جو پانی ہے اس کا سارا نکال دیا ہے اب اس میں مسالے سے%. تو سب سے پہر سے ہم اس میں ملا دیں گے ایک چمچ نمک نمک ملائیں گے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم اس میں ہلدی مرچی ڈالی ہے اور آدھا چمچ ہی ہم نے اس میں ہلدی بھی ڈالی ہے اب اس کو ہم ملا لیتے ہیں ملا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے جیدہ نہیں بس پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اور رکھ کے پھر ہم کڑا ہی چڑھا دیں گے گیس پر ہم نے اس کو چمچ سے ملائے آپ چاہے تو ہاتھ سبھی ملا کر اس کو رکھ سکتے ہیں ملائے کڑا ہی کو چھڑھا دیں گے ڈال شاہ راگ پانی ہے تو پانی سوک جائے گا ت له ہم اس میں تیل ڈالیں گے آج کو تیز رکھیں گے اور جیسے ہی تیل ہو جائے گا بس ایک سے ڈڑھ چمچ ہی ہم کو اس میں تیل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو اس میں میں ہم پیاس ڈال دیں گے اس کو بارے بارے کیاٹیں گے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو آپ اس میں ڈال دیں گے پیاس کو اور اس کو فرائی کرنا ہے تو آج کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں دھر ہم جو ہے بندے کے لئے مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے چھے مرچی لیا ہے ہری مرچ چار سے پانچ لیں لیں گے لسن کی کلی اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں آدھا چمم سے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور اس کو دردرہ پیسیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیں گے سوکھا نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ رہنا چاہیے جو مسالہ ہے ادھر پیاس ہماری ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بندہ جو ہم نے مسالہ وغیرہ ملا کے رکھا تھا اس کو ڈالیں گے اور ڈال کے اس کو چلائیں گے اب ہم اس کو بند کر کے نہیں پکائیں گے بس اس کو ایسے چلاتے ہوئے اس کا پانی سکھا لیں گے ابھی گلے گا بھی نہیں جب ہم مسالہ ڈالیں گے اس میں تب یہ گل جائے گا بہت جلدی تو پہلے ہم اس طرح سے چلائیں گے چلا کے اس کو پھیلا دیں گے کڑا ہی میں اور آج کو تیز کر دیں گے تو یہ جو ہے تھوڑا سا پک جائے گا جو اس میں تھوڑا سا چپ چپا پن ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم پھیلا دیں گے پھیلانے کے بعد اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر سے چلاتے رہیں گے جب یہ ہو جائے گا تھوڑا سا مطلب ہے سوک جائے گا جو اس کا پانی ہے تب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے تو ہم نے اس میں جو چٹنی بنائی تھی اس کو ڈال دیا ہے مسالہ کہی ہے چٹنی کہی ہے جو بھی اس کو کہی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں جار میں ڈال کے دو چمچ اس کو بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہم کو اس کو گلانا ہے تو جب گل جائے گا تو ہم اس کو ایک دم اچھی طرح سے سکھا دیں گے بہت ہی چٹ پٹا بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے بھی میرچی ڈال دیا تھا اور ابھی بھی ہم نے اس میں میرچی پیسی ہے تو بہت ہی چٹ پٹا بنے گا اور بلکل بھی اتنا اس میں لس ہوگا اور نہ تو یہ کھانے میں بلکل خراب آئے گا بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی اچھی بنتی ہے سبزی اس طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے چلائیں گے چلا کے اس کو پھر سے پھیلا دیں گے ہم نے سبزی کو چیک کر لیا ہے سبزی ایک دم گل گئی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے لیکن ابھی ہم کو تھوڑا سا اس میں کچھ اور کام بچا ہے اس کو کرنا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا چپ چپا پرنے جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے ہم پھلا دیں گے اور پھلا کے آج کو تیز کر دیں گے تیز کر کے پھر سے اس کو تھوڑا سے ہی اُلٹتے ہوئے اس کو ہم پکا لیں گے تو ہم نے اس کو اُلٹ پُلٹ کے پکا لیا ہے بس ایک سو دو منٹ ہی لگے گا آج کو بلکل تیز کر دیں گے اور سبزی بھی گل چکی ہے تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا پانچ سے دس منٹ میں سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کوکر میں بنائیں گے تو تھوڑا سا یہ جو ہے گل جائے گی زیادہ جیسے ابھی کھلی کھلی دکھ رہی ہے اس طرح نہیں دکھے گی تو آپ اگر کڑاہی میں بنائیں گے تو ٹائم بھی نہیں لگے گا بہت ہی بہترین سبزی بن کے تیار ہوگی تو آپ اس طرح بنائیں کھائیں اور میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتی ہوں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ